مجیشن کے پر سروائی کرتے ہیں لیفٹ ان کے پر مجیشن کی ٹیم آ چکی ہے ساہر ثبوت کے پر مجیشن سے بڑھتے ہیں مجیشن کے دو پر دے ڈاؤن سٹار گوڈ فیوری مجیشن کے سکارڈ کو لیمنیٹ کر چکے ہیں سٹار اس ایکشلی آن فائر رائٹ ناو بلکل لیہا پر ہمارے پاس وہ ٹیم بوش ٹیم سٹار جو کہ میں نظر آتا ہے کافی زیادہ پہلے ایڈوانٹیج دے رہی ہے وہ اپنا کمال ہے وہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ٹیم سٹار جو لکس لائک سٹار کے گوڈ فری آگے جانا چاہ رہے ہیں سموک کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس پلیز کا ایڈوانٹیج دے گا پلیز ابھی موجود ہیں لیکن دھیان رکھنا پڑے گا بہت دوسرے ان کے سامنے ان کے پاس گھر کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے تو اس ایڈوانٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر ان کو فائٹ لینا پڑا سٹار کے لیے سٹار کے لیے سٹار کے لیے شاید بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے سٹار کے اینڈ سے پلیز کوشش کریں گے شورٹ زرے کے ڈیمیج دینے کے دوسرے اینڈ پر ٹیم آرٹیٹ کے پلیز نظر آر وہ مات سے شاید ایلیمنٹ ہو چکے ہیں یہ فر شور ٹیم آرٹیٹی مات سے جا چکے ایفیس کے پلیز رہنے والے ہیں ٹیم سٹار رہنے والی ہیں سٹار عبود رہنے والے ہیں ایفیس سے یہ فائٹ جائے میبی میبی ٹیم سٹار اور ٹیم ایفیس کے درمیانی رہنے والی ہیں مولوٹ آوز نیڈز سٹار زیرو کا نیڈ عبود کو مات سے ایلیمنٹ ملے گا اور ایک اور ٹیم ایسے جاتی ہوئی اسی طرح یہ فائٹ جائے ٹیم سٹار اپنا اس فائٹ کے ساتھ ہی اپنا مزید ہولڈ مات سے بنائے گی اپنے جو کلز ہیں جو مین بات میں لوگ کر رہے تھے کلز کی ڈومینیشن ہے تو ٹیم سٹار مزید ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے گے لیکن دوسرے اینڈ پہ جو ٹیم ہے وہ ایفیس کا سکوارڈ ہے وہ بھی دوسرے اینڈ پہ بھی انہوں نے نظر آئے کہ انہوں نے ٹیم آرچری کو مات سے ایلیمنٹ کیا ہے تو یہ جو دونوں فائٹ دونوں ٹیم اگر دمائن فائٹ ہونے والے جنگان ابھی ویئی ویئی انٹرسنگ آؤٹ دے کہ کونسے ٹیم ون کرتی ہے کیا اس ٹیم سٹار ہوگی کیا ٹیم ایفیس ہوگی بھی اس دونوں کی فین بیس بہت زیادہ ہے میرے کہ آزد پاکستان کے دو بھڑے سکوارڈ ایسے نام لڑنے لگے ہیں جن کا بہت زیادہ فین فالنگ کی بات کی جائے تو یہ دو فیورٹ سکوارڈ رینے والے ہیں ایفیس ورسز سٹار فور من سٹیننگ زون کا اس دونوں ٹیمز کے پاس فور وی فور فائٹ دیکھنے کو ملے گئے سٹار ایناونیورس ورسز ایفیس کے سکوارڈ سٹار کے تین پلیئر رہیں گے ایک پلیئر اوکے ویر اس دا فورت گائے چوتھا بندہ اوکے دیر یہ گو چار کے چار پلیئر موجود رہیں گے سٹار کے بالکل سامنے لیکن سٹار ادھر ڈسیڈوانٹیج میں آ چکے بکیز ہیل تھوڑی لو رہے گی گھر کا ڈوانٹیج رہے گا ایفیس کے پاس ایفیس is actually on an advantage ڈوانٹیج کے بات کرو تو ایفیس مرتضا کی طرف سے ایک ایسا سپارٹ ہولڈ کر لیے گیا ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی فائٹ دیکھنے کے میں رہی ہے this is paak land battle for you guys please make sure to like this team guys یہ فائٹ ٹیم ایفیس اور ٹیم سار سپیم یور گیسز کون نکالے گی یہ چکن ڈینر چار پلیئر سٹار کے چار پلیئر ایفیس کے یہ فائٹ کشوز کی طرف سے سفرے پڑتا ہوا کوئی ناک نہیں نکالا جا رہا اور کلوز انڈ کے اوپر جاتی فائٹ سرکل کے اندر دونہ ٹیم موجود نہیں لے گی لوڈ انڈ کے اوپر ٹیم سار ورسز ٹیم ایفیس کا شوکا بھی کلوز انڈ کے اوپر رہیں گے ایم کے باک انڈ کے اوپر this is just crazy گاڑیوں کا موو کور بنانے کی کوشش کی جائے گی this is the time where ٹیم سار ایکشلی can shine but ایفیس کے مرتضا ٹیم سار کو ڈومینیٹ کر سکتے there you go نائٹی کے طرح سے موو ایم کے کے اوپر پوشن and سپری اٹاک کیا جا رہا ہے ایم کے کی طرف سے بالکل یہاں میں شوٹ پڑے ہیں نوکھڑ نکالا جائے گا نائٹی with the first knockout ٹیم سار کے پر پہلا نوکھڑ نکالا جائے گا مرسا بھی بیکنے سے شوٹ دے گا and finally ہمیں رہے جائے گا کہ ٹیم سار کے پلے سے ڈومینیٹ تو نظر آ رہے ہیں ٹیم پلے سے نوکھڑ ہو چکے آخری پلے جانے والے سٹارز آئی رو let's see اتنی بڑی فائٹ اور آخر کار ہمیں دیکھنے کو ملے پلے سے آگیا ہمیں ٹیم سارڈ ہونوں کی نظر آ رہی ہے ایک لوگ جا جائے گا دوسرا گین finally ہمارے پاس ٹین کے بعد چوت کا پلے سے بھی جائے گا ٹیم ساریلی منٹ ہوگی ایفیس کا سکورڈ اس بڑی فائٹ کو اپنے نام کرے گا اور ٹیم ایفیس اینڈ ڈی اینڈ آف دہ میچ اپنے آخری میچ میں وینر وینر چکڑے نکالتے ہیں جو کہ کاف